پریم شکلہ جی پریم شکلہ جی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی وکلپ نریندر موڈی کا نہیں ہے اور سنگیت راگی جی تو کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی بھی نہیں بی جے پی میں بھی نہیں دوہزار چوبیس کو کیا آپ صرف نریندر موڈی کو ہی دیکھتے ہیں اور اگر ایسا ہے تو کیا آپ ذرا سب ہی آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہماچل میں ہار ہوئی بی جے پی تو وہاں نریندر موڈی کو ذمہ داری لینی چاہیے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی میں نریندر موڈی شیر سنیتا ہے اس میں کسی کے من میں کوئی سندے نہیں ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی میں جب کوئی جیت ہوتی ہے تو وہ پردھان منتری سے لے کے ہمارے پننا سمیتی کے سدسوے تک کی جیت بانی جاتی ہے تو ہار بھی سوہ بھائی طور پر ہمارا ساموہیک ہوتا ہے ساموہیک طور پر لیتے ہیں یہ کوئی کانگریس پارٹی تو ہے نہیں کہ جیت گاندھی پریوار کی ہے اور گجرات میں دارون پرابہوں کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہاں کے لوکل کارے کرتا ہے تو یہ کانگریس کی پرمپرہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی تیاغی جی اوپن کر دیا ہمیں اگر آپ چاہیں تو روک سکتے ہیں پریم شکلہ جی کو اور جیت کا شرے بھی ساموہیک ہے اب دوسری بات اب جہاں تک بات ہے کہ آدھرنی کیسی تیاغی جی بار بار کہہ رہے تھے بھائی نیتیش کمار جی کے وردو تو میں نے ایک بھی شفت کہا ہی نہیں میں نے تو صرف اتنا کہا کہ آدھرنی نیتیش کمار کا نیترت تو کیا انکشیتری دلوں کے لوگ مانیں گے یا کانگریس مانے گا کی نہیں مانے گا تو کانگریس مانے گی یا نہیں مانے گی یہ نرے پریم شکلہ تو لے نہیں سکتے تیاغی جی کشیتری دل جو ہیں ان کا نیترت تو سویکاریں گے کہ نہیں سویکاریں گے یہ وہ لے سکتے ہیں جہاں تک نیتیش کمار کے چرطر کی بات ہے تو یہ سکتے ہیں کہ آدھرنی نرے درمودی جی نے کہا کہ اتنا چرطر وان لیتا ہے لیکن سویم نیتیش کمار جی لالو پرساز یادو تیجسوی کے بارے میں ابھی بیتے چناؤں تک کیا کہتے تھے کیا مجھے سمرن کرانے کی آوشکتہ ہے تیجسوی یادو شریمان نیتیش کمار کے بارے میں کیا کہتے تھے اور شریمان نیتیش کمار تیجسوی کے بارے میں کیا کہتے تھے آپ کا جنتہ دلی یونائٹڈ اس پارٹی کا گھٹن ہی اس پارٹی کا گھٹن ہی لالو پرساز یادو کے جنگل راج کے ورد نہیں ہوا تھا کیا یہ ستھ نہیں ہے اور اس ستھ کے بعد اگر تیجسوی یادو کو اپنا سہیوگی مانتے ہیں تو کیا یہ پرشن تو ان کے چرطر پر کوئی کھڑا نہیں کرے گا جی سعید جی کوئی پرشن ہے آپ کا پریم جی پلیز پلیز پریم جی جی سعید جی جنسنگ کا جنم جی جنسنگ کا جنم پرجا پارٹی سے ہوا ہے جو جمہو کشمیر میں بنی تھی گاندھی لیاقت فیکٹ کے بعد نارا تھا جہاں قربان ہوئے مکھر جی وہ کشمیر ہمارا ہے اور آپ کا ایلجام تھا کہ سیخ عبداللہ نے ان کو مروایا ہے جیل کے اندر اس کے پوتے کو اٹھل بیہاری باجپی جی سرکار میں منطلی کیونکت نے دیا آپ نے کیا جواب ہے آپ کے پاس اور اور جی جی پرتھت کرنسی ہوگی شیل فرور ہوگا یہ پیڈے پلیز 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 آپ کی پارٹی جو جنسنگ جی جن بھارتی جن جنتہ پارٹی میں مرج ہوئی تھی آپ نے مانا تھا اٹھل جی نے اڑوانی جی نے کہ دھارہ تین سو ستر نیٹہ جی ترکوں میں پریم جی آپ مجھے نہیں ہرا سکتے میں دوبارہ پھر آ رہا ہوں میں شیخ جو پی ڈی پی ہے نہیں نہیں اس کا اتھر دوں گا میں اس کا اتھر دوں گا اس کا اتھر دیں گا جنہوں کشمیر کیا لگا پلیز 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 ہاتھ ملے گا پلیز پلیز اٹھل بیہاری باجپی پردھان منطری ہیں مفتی محمد سعید جو ہیں مخمتری ہیں محبوبہ مفتی چٹ بھیجواتی ہیں کہ میں اوپر آنا چاہتی ہوں جو روکا چیف ہے دولت صاحب انہوں نے پری کتاب میں لکھا ہے اٹھل بیہاری باجپی جی نے سنہ پرونک بنے کر دیا پلیز ڈونٹ ہلاو آر آن اسٹیج اٹھل جی تو اسٹیج پانے میں سے بنے کر رہے تھے آپ نے ان کے نیتیج میں سرکار بنے لی تو یہ سمجھ ہوتے سمجھے دیس میں سب پارٹیاں کرتی ہیں ایک ویکتی سے نہیں جوڑنا چاہیے آپ نے بھی کیے ہیں ہم نے بھی کیے ہیں نہیں تیاغی جی تیاغی جی ہو گئی نا آپ کی بات اب انوچھے تین سو ستر میں جنتہ دل یونائٹیڈ جو ہے دو ہجار نائنٹی نائن میں کہتی تھی کہ اس کو شتل کر دیا جائے اس مکتے کو اور آدھرنی اٹھل جی نے شتل کر دیا اور دو ہجار انیس مجھے انوچھے تین سو ستر کو ہم نے سنسو دیت کیا تو وہی جنتہ دل یونائٹیڈ ہمارے ساتھ کھڑی رہی ہے ستے ہیں کہ نہیں اس کو سویکارتے ہیں نہیں سویکارتے ہیں نہیں غلط ہے غلط ہے ہم نے نہیں پریم جی نہیں پریم جی نہیں مجھے بتائی رہا بیروض کیا کیا آپ نے کہ چلی اب ہم سرکار گرا دیں گے ہم جا رہے ہیں میں آہاں کیا آپ نے ہم چھے تین سو ستر سنسو دیت پہ دیا اب ہم مکہ منتری مکہ منتری پر سے ستیسوں دے دیتا نتیج نے دو جار انتیج میں ستیسوں دے دیا تھا کیا کہہ رہے ہیں تیہگی جی ٹھیک ہے پریم جی پریم جی پریز جواب سن لیجے پریم جی تو کیا شریمان نتیج کمار تیاج پتر دے کے گھر بیٹھ گئے تھے کیا ہاں بتائیے تیہگی جی سوابت کیجئے براج مہن جی اور مانو جی کی پاس بھی جانا ہے ہمیں پریم جی آپ اپنے اتر دیجئے آرٹیکل تھری سیونٹی بنا رہے گا آرٹیکل تھری سیونٹی بنا رہے گا نہیں چھوڑیں گے یہ جنتہ پارٹی کے گھوشنا پتر میں ہے جس میں اٹل جی ہیں اڈوانی جی ہیں اور آر ایس ایس کا آسیرواز پراکت ہے نمبر ایک نمبر دو آرٹیکل تھری سیونٹی کا جکرنی ہوگا تھری سیونٹی جی اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی جتنے ادیویشن ہوئے ہیں جتنے کار سمیتی ہے اس سارے مینیفیسٹوں میں تین سو ستر کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے آپ جنتہ پارٹی کی بات تو کر رہے ہیں لیکن جنتہ پارٹی کے بعد سارے مینیفیسٹوں میں تین سو ستر کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے راگی جی پلیز راگی جی پلیز میں آپ کا بہت سمبان کرتا ہوں پلیز اس کے بعد جب انڈیا بنتا ہے تو اس میں تینوں کونٹرابرسیل کونٹرابرسیل مانے آرٹیکل تھری سیونٹی نی رہے گا یونی فارم سیویل کوڈ نی رہے گا اس پر اٹل بھیاری باز پیج جورج فرنڈی نیتیس کبھار کے دسکت ہے اور پریم جی آپ کی ودیتا کو اور بڑھانا چاہتا ہوں جس دن آرٹیکل تھری سیونٹی سواپ چھبا ہے جنتا دل یونیٹیڈ کا پرمک پروکتہ ہونے کے ناتے میں آپ تو سمجھانا چاہتا ہوں ہم نے واقع اوٹ کیا تھا آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا ہم سی دانتوں میں سمجھو تا نہیں کرتے سر سمیہ کم ہے تیاغی سر سمیہ تھوڑا سا کم ہے بریج موہن جی اور مانف جی آپ دونوں سے ایکیس پریشنے دونوں کا اتر جلدی ہلتی دی دیجئے کیا اس سمیہ وپکش بکڑا ہوا ہے بلکل نہیں بلکل نہیں سر اکشما چاہتا ہوں سمیہ ختم ہو رہا ہے یہ تو انیا ہے سہی مائی نہیں نہیں سر ٹائم دیکھ لی جائے گا یہ تو انیا ہے شیواستف جی بتائیے کیا وپکش بکڑا ہوا ہے ابھی اور موڈی جی سے مقابلہ کرنے کے ستھی میں ابھی نہیں مانف جی یہی پریشنے کا اتر آپ سے بھی پلیز جلدی ہلتی سر نکہ نتیج جی کے چریتر کے بارے میں بیجے پی تو نے نہیں کہا تھا لیکن شیواستف جی جلدی سے سمیہ سوابت ہو رہا ہے میں آواز نہیں جانی شاہب مانو صاحب آپ سے پہ رہے ہیں ہماری بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آپ کے ماتنے سے پورے دیش کو عبگت کرا دے کہ جس طریقے سے بھاچپا کی جو سرکار ہے موڈی جی کی جو مکھوٹا ہے تو پورے دیش کو پتا چلے اور جہاں تاں وپکش کا بات ہے ہر چھوڑ میں وپکش لڑ رہی ہے اور موڈی جی موڈی جی کے چلے پر کچھ بھی انگلی نہیں اٹھائی لیکن تیجہ سوی جی نے بیدیوت کہا تھا کہ نتیج جی دلی آتے ہیں تو کارے کار سے کارے کارے کار سے کارے بس ہوتے ہیں آپ سے ہمارا سمپلک ٹوڑ گیا کشما اس کے لیے